بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے یہ خبر دی ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین نے سندھ کے سابق گورنر جناب عشرت العباد کو فوری طور پر سندھ کی گورنرشپ دوبارہ سے سنبھالنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ وہ فوری طور پر پاکستان پہنچ رہے ہیں کیا صورتحال ہے اور یہ ہدایات کب پہنچی ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو سیاسی ماحول میں جو اس کا درجہ حرارت تھا جو سیاسی درجہ حرارت تھا وہ ب� یا تھا اس پر کس حد تک اس کا اثر ہوگا اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے چلی فون لائن پر دنیا نیوز کراچی کے بیرو چیف ریحان حاشمی اور ہمارے ساتھ موجود رہیں گے سی پی ایل سی کے سربراہ جناب احمد چنائے بہت شکریہ ریحان اور بہت شکریہ احمد چنائے صاحب آپ کا ریحان سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ خبر ہم نے اپنے ناظرین کو دی ہے اس کا پس منظر کیا ہے جی جو گزشتہ جنہوں جو چودی شجاعت تھے مسلمی کے صدر ہیں خائد آدم کے ان کی جو قرائن جنہوں آمد تھی اس کے بعد ان کی صدر ملکت آسف علیہ درداری اور وزی آدم سے ملاقات تھی وہ نیایت اہم تھی جس کے بعد یہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو کہہ جاتی ہے کہ بات کی جاری تھی اسی دوران جب آسف علیہ درداری صاحب صدر ملکت نے علتاؤ صاحب سے رابطہ کیا اور انہیں منانے کی کوشش کی جو ہمارے درائے کہتے ہیں کل رات بھی صدر ملکت آ درداری نے علتاؤ محتید قومن کے قائد علتاؤسین سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ جی وہ خواہش رکھتے ہیں کہ گورنر سینڈاکٹر ایشل عباد فوری طور پر گورنر سینڈ کا عددہ سمالے جس کے بعد محتید قومن کے قائد علتاؤسین کی ادایت پر گورنر سینڈ کو اقامہ جاری کر دی گئے ہیں وہ فوری طور پر دوباری سے کراکی پہنچیں اور عددے کا گورنر کے عددہ سمالے جو ہمارے جرائیں جو جائے ان کا یہ کہنا ہے کہ دکٹر ایشل عب پہلی پرواز سے کسی وقت بھی کراچی پہنچ جائیں گے اور ان کے کراچی آنے کے تمام صدامات ہنگامی مناتوں پر شروع کر دی گئے ہیں احمد چنائے صاحب آپ فرمائیے گا کتنی اہم خبر ہے آپ چونکہ سی پیل سی کے بھی سربراہ ہیں اور ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے دنوں کراچی میں امن و امان کی جو صورتحال پیدا ہوئی اور پھر اس کے بعد ہماری سیاسی درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوا یہ کتنی اچھی خبر ہے پاکستان کی سیاست کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ خبر اس پر تہلے کراچی کے لیے اہل سن کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اور دوکٹر اچھلزباد کی شخصیت ایک ایک بانڈنگ ریلیشن کی سکتا ہوا تھا مختلف سیاستی پارڈوں کے دنیا اور میں سمجھتا ہوں کہ مختلف قومی مومنٹ کے سائل عطا حسین ساتھ کی ایکشنری دیلشم ہے کہ انہوں نے حالات پر دیکھنے وقت محصول کرتے ہوئی یہ سکتا لیا اچھا یہ احمد چنائی صاحب ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی تھی کراچی کے اندر جس کا ہم نے بارہا پہلے بھی ذکر کیا ڈاکٹر اشرت علیباد کا ایک کردار ہوتا تھا وہ بیٹھتے تھے گورنر ہاؤس میں تینوں سیاسی جماعتوں کے جو کور کمیٹیز ہیں وہ بیٹھتے تھے اور ان کے ساتھ وہ غور خوص کرتے تھے اور کچھ اہم فیصلے لیے جاتے تھے ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں گورنر ہاؤس میں کافی ایک خیلہ پیدا ہوا ہے اس حوالے سے اس حوالے سے بھی گورنر اشرت علیباد کا واپس آنا اور جناب الطاف حسین صاحب کی ان کو دوبارہ سے اپنا عہدہ سنبھالنے کی ہدایت یہ ایک انتہائی خوشائند اقدام ہے اور اس کا سندھ کی اور خصوصی طور پر پورے پاکستان پر اس کے بڑے مصبت اثرات ہوں گے جی بالکل آپ کا کہنا ٹھیک ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تینوں پارٹیوں کے درمیان اقتصادم کا خطرہ ہوتا تھا تو ان کی پارٹی لیڈرشپ کسی ایک آدمی کی طرف دیکھتی تھی کہ جو ان پارٹیوں کو ریکنسائل کرا سکے اور اس طلافات کو ختم کر کے جو غرط سہمیہ ہیں ان کو دور کروا سکے حالیہ مثال یہ ہے کہ جب اورنگی ٹاؤن میں اس واقعے سے پہلے جو ایک خطل عام ہو رہا تھا یکٹی بہاری کا پسلی اپنی کا واقعہ ہے اس سے پہلے کے میں بات کر رہا ہوں اس وقت تینوں پارٹیوں کا اقلاق یہاں جوانر ہاؤس میں ہوا تھا اور یہیں سے تینوں پارٹیوں کے عراقین جو ہے وہ قضبہ کولنی کی حاقے میں گئے تھے اور یہ ٹاؤن میں اور اس کے فوراں بعد جو ہے وہاں پر حالات نارمل ہو گئے تھے تو یہ بات کا ثبوت ہے کہ پولنٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنے انٹرنل ڈیفرنسز کی وجہ سے ایک غلالہ خاص طرح قطعیم کی بات نہیں کرتی بات کر دیئے ہیں کہ کوئی ایچی شخصیت ہو جو ان کو ریکنسائل کروا دے اور الطاف حسین صاحب کی دکٹر شدل بات کا ریکنسیلیشن کے یہ کام کرنا کراچی کے لیے بھی اور پورے پاکستان کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بینیفیشل ہے کہ اس میں حالات اور واقعات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جو دائنمکس ہے کراچی کی وہ بہتر ہو جاتی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ گورنر ہاؤس کی طرف دیکھتے ہیں کوئی بھی ایشو کراچی میں لان آرڈر کے حوالے سے ہوتا ہے یا انسٹر سٹیکٹر کے حوالے سے ہوتا ہے تو اگر کسی بھی خیادت کو پروش کیا جاتا ہے تو وہ گورنر ہاؤس ایک ایسا سمبل بن چکا تھا کہ جہاں سے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حال ہو جاتے تھے ظاہر ہے گورنر ہاؤس میں یہ مسائل اگر سے ہو رہے ہیں تو پارٹی لیڈرشپ کا اس میں ایک وہ انگل شامل ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کی خواہش کے مطابقے کام ہوتا ہے ٹھیک ہے احمد چنائے صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے ہمیں جوائن کیا ہے گفتگو میں ہمیں ایمکو ایم کے رہنوہ جناب فیصل سبزواری صاحب نے بہت شکریہ فیصل سبزواری صاحب یہ جو خبر اہائی ہے اسے انتہائی اچھی خبر قرار دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کے لیے یہ ایک انتہائی اہم ترین خبر ہے دیکھیں تمام عوامی حلقوں میں ایمکو ایم کے فیصلے کی حمایت کی گئی تھی کہ ہم تمام حکومتوں سے نکلے ذراقی بھی اور صوبائی بھی اور گورنر ہاؤس سے بھی ہم نکلے اپنے اصولی موقع سے بنیا تاہم متحدہ قوامی مومن کے نمائم دے ڈاکٹر شیف صلیباد بھائی نے وہاں بیٹھ کر صوبے بھر کے مکینوں اور مختلف طبقات کے در میں جو گھر پیدا کیا تھا انہیں کے دلوں میں وہ ایسا خلال ہے جو پرن نہیں ہوا اس صوبے کے انتہائی مخصوص حالات ہیں تمام طرح طبقات کے لوگوں نے انتہائی بھائی سے اتینیں کھیں ان سے رابطے کیے اس صوبے میں استحکام لانے کے لیے ایمکی ایم کی جو کاوش ہیں ایمکی ایم کے نمائن دے کی کاوش ہیں اس کو اپریشییٹ کیا اور یہی رکھوٹ کیا کہ آپ انہیں واپس لائیے صدر مملکت نے بھی الطاو بھائی سے فون کر کے یہی درخواست کی اور متحدہ قومی مومنٹ کے سب سے زیادہ جو بات پیشے نظر ہے وہ یقین ہے انہیں صوبے کے رہنے والے تمام لوگوں کا مفاد اور استحکام ہے اس لیے الداو بھائی نے ہدایت کیا کہ وہ گورنر ہاؤس میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور اس صوبے کے امن اور بہتری اور استحکام اور طرفی کے لیے ہر ممکن کردارہ سکتے ہیں اچھا فیضل صلواری صاحب یہ تو ابتدائی ایک مرحلہ ہو گیا یعنی گورنر سپ آ گئے گورنر صاحب آ گئے اور وہ اپنا عہدہ سنبھالیں گے جناب الطاف حسین صاحب نے ہدایات جاری کر دی ہیں اگلا جو ایک مرحلہ ہے وہ ہے سندھ اسمبلی اور قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر آپ لوگوں نے آپوزیشن پینچز کی درخواست دے رکھی ہے تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی غور خوص ہو رہا ہے نہیں اس معاملے پر کوئی غور خوص نہیں ہو رہا ہم ایک بھرپور اور مضبط حضبیق صلاف کا کردار عذا کریں گے سندھ اسمبلی میں بھی اور بھرپاہ اچھا یعنی وہ اس فیصلے پہ آپ کی جماعت اب قائم ہے کہ صوبے کے معاملے پر بھی اور قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ کے اندر بھی آپ اس بے اختلاف میں رہیں گے جی ہم قائم اور اس حوالے سے اگر ظاہر ہے کہ چودری شجاعت حسین صاحب نے بھی اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا وہ بھی نائن زیرو تشریف لے گئے آپ سے باتچیت کی آپ کو لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی رابطہ کمیٹی کوئی آئندہ دنوں میں کوئی فیصلہ کر لے گی کوئی ایسا فیصلہ کہ جسے آپ واپس آ جائیں مجھے نہیں لگتا کہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ ہوا ہے یا زیرے غور بھی نہیں جو بات زیرے غور تھی اس پر آپ نے اللہ بھائی کا فیصلہ لے گی جی احمد چنائی صاحب ہم نے دیکھا کہ اب گزشتہ روز وزیر داخلہ صاحب جو وفاقی وزیر داخلہ صاحب ہیں ان کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ جو اسلحہ پکڑا گیا ہے اس میں کچھ اسرائیلی اسلحہ بھی ہے اگر ایسی صورت ہے تو آپ کے خیال میں کراچی میں جو ایک امن و امان کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے یہ کتنی تشویشناک خبر ہے دیکھیں ظاہر ای آٹومیٹک ویپنز اس کا پاکستان کوئی بہت بڑا منشیکچر نہیں ہے خودکار ہتیار جو ہیں وہ پوری جنیا میں مختلف جگہوں پر بنتے ہیں اور پاکستان میں بھی خودکار ہتیار آٹومیٹک ویپنز موجود ہیں ظاہر ہے اس کی آریجنیشن جو ہے وہ کسی نے کسی ملک کی ہوگی ریشیان آٹومیٹک ویپنز بھی کراچی میں موجود ہے پاکستان میں اسرائیلی بھی ہے انڈین بھی ہے اور بہت ساری جگہوں کا ہیں تو اس میں صورتحال میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہو تو اسی لیے اسرائیلی ویپن آگیا ہے تو اسرائیلی ایجنٹی آگئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی آریجنیشن جو ہے وہ ویپنز کا ہے اور موجود لیتا ہے اور اس بات کی نشاندہی بھی اب ہو گئی ہے کہ اسرائیلی ایجنٹی آگیاں بھی اسرائیلی ایجنٹی میں موجود ہے آپ بتائیے گا احمد چنائے صاحب کہ کیا کچھ اس قسم کی تجویز ذریعہ غور ہے کہ یہ آپ کا جو سی پی ایل سی تھا یہ کس حد تک اپنے مقاصد میں کامیاب رہا ہے اور اب ظاہر ہے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ گورنر صاحب دوبارہ آئیں گے شترباد صاحب وہ اپنا حدہ سنبھالیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سی پی ایل سی ہے وہ کس حد تک اپنے مقاصد میں کامیاب رہی ہے اور کیا اسے سندھ کے دوسرے شہروں تک بھی اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا کوئی ارادہ ہے دیکھیں سی پی ایل سی ایک نون پولٹیکل سٹیچری باڈی ہے اور اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ عوام اور پولیس کے درمیان نہ صرف ایک لہوزان کریٹ کرنا بلکہ دو انفورسمنٹ ایجنسی سپورٹ کرنا ہے الحمدللہ پسلے بائیس تہیس سال میں سی پی ایل سی نے ثابت کرنیا ہے کہ ہم صرف اور صرف عوام کی فالا ویہود کے لیے حکومت کا جو ہے دو انفورسمنٹ میں ساتھ دینے کے لیے ہیں بات کو یاد رکھیں اور آن ملدور حسان صاحب جو نئے وزید داخلہ ہیں انہوں نے پہلی دفعہ کسی بھی اورگنائزیشن نے سی پی ایل سی کا وزید کیا اور اپنے طور پہ وہ بہت مطمئن تھے کہ سی پی ایل سی گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھتے ہوئی کام کر رہی ہے اور انہوں نے اس بات کا مذہر اس طرح کیا کہ انہوں نے اپنی ذاتی جیس سے دسلاف روپے کا سی پی ایل سی کو دیا بلکہ ہمیں یہ فوری ہدایت دی سی پی ایل سی کے طرف پر حیدرباد، چکر، لاکانہ، میرپور خاص اور خیرپور میں بھی وہ فوری طور پر سی پی ایل سی کے دفاع پر قائم کیے جائیں تاکہ جو ریلیف کراچی کے عوام کو سی پی ایل سی کے صورت میں میسر ہو رہا ہے وہی ریلیف جو ہے وہ وہاں پر سندھ کے دوسرے عضلہ میں بھی عوام کو فوری طور پر ملنا شروع ہو جائے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب احمد چنائے صاحب آپ کا سربراہ سی پی ایل سی ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور اہم ترین خبر آئی ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ کے قائز جناب الطاف حسین نے سندھ کے سابق گورنر جناب عشرت العباد کو ڈاکٹر عشرت العباد کو دوبارہ سے سندھ کی گورنرشپ کا عہدہ سنبھالنے کی ہدایات جاری کی ہیں پاکستان کی سیاست کے لیے اور خصوصی طور پر سندھ کے لیے کراچی کے لیے یہ ایک اچھی خبر اس کو قرار دیا جا رہا ہے پروگرام نیوز ووچ میں وقت ہو چاہتا ہے اور اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان اور بھارت کے ورکنگ گروپس کے درمیان اہم ترین مذاکرات ہوئے ہیں بھارت میں اور ممبئی حملوں کے بعد یہ انتہائی اہم مذاکرات اس لیے ہیں کہ اس کا ایک دور سیکرٹری خارجہ کی سطح پر وہ پاکستان میں ہوا آپ سے کچھ اور اس قبل اور اس کے بعد بھارت نے یہ کہا تھا کہ ممبئی حملوں کے بعد پاکستان سے مذاکرات کو روکنا شاید بھارت کی غلطی تھی یہ کتنے اہم مذاکرات ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کی رکن قومی سملی اور سابق وزیر اطلاعات انشیات محترمہ شہری رحمان نے بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ آپ فرمائیے گا کہ ممبئی حملوں کے بعد جو ایک تاتل آ گیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ خارجہ سیکرٹری سطح کی بات ہوئی اور اس وقت ورکنگ گروپس کا اجلاس ہو رہا ہے جس کا مشترکہ اعلامیہ بھی آ چکا ہے یہ کتنی اہم پیش رفت ہے دونوں ملکوں کے درمیان جی شکریہ بلکل آپ نے صحیح کہا اقبال صاحب کے کافی پیش رفت ہے اور مشکل حالات میں یہ سب آپ نئے نئے ڈیویلپنٹ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی امن پسند لوگ ہیں اور ایسی قوتیں ہیں جو ساؤت ایشیا کو مستحقم دیکھنا چاہتی ہیں پاکستان کو سٹیبل دیکھنا چاہتی ہیں اور ایک ایک ایکنومک انٹیگریشن کی طرف جانا چاہتے ہیں پورے خطے میں کہ یعنی کہ مہازارائی اور کانفلکٹ کی ایک دنیا کو تبدیل کریں اور آگے والی نسلوں کو ہم کچھ ایسا امید کی کرن چھوڑ کے جائیں تو یہ میں سوچتی ہوں یہ ساری چیزیں اب آپ دیکھ رہے ہیں آلموسٹ اس طرح سے کہ ایک کے بعد ایک ہوتی جا رہی ہیں بہت سے ورکنگ گروپس ملے ہیں مگر جیسے آپ نے کہا کچھ تشویش رہ گئی کچھ پریشانی بھی کچھ تشنگی بھی کہ یہ ممبئی کے بلاسٹ کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں انڈیا میں بھارت میں رائٹ ونگ جو ہے جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے ایجنڈے کو ہائی جاک کیا تھا اور تقویت دی تھی انہی دہشتگردوں کو جو چاہتے ہیں اس ایجنڈا کو ہائی جاک کرنے اس دفعہ اس بات سے گریز کیا گیا ہے اور کچھ نہ صرف میں سمجھتی ہوں اعتدار پسندی دکھائی جا رہی ہے مگر اس کا مظاہرہ امید ہے کہ آگے جا کر بھی ہوگا اور پھر ٹھوس اس کے کچھ مپائج ہمیں ملے آجا شریف صاحبہ یہ جو کہا تھا کہ ممبئی حملوں کے بعد مذاکرات کو روکنا شاید ہماری غلطی تھی یہ بھی ایک پوزیٹیو جسر آپ سمجھتی ہیں بھارت کی طرف سے بلکل یہ بہت بڑا کنسیشن ہے اور آپ نے نوٹ بھی کیا ہے اچھی بات ہے اس میں دو تین باتیں ہیں دیکھئے ایک تو ان کے بھارت میں امریکہ سے بہت زیادہ روابط اب آپ تیزی سے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ایک پریشر ہے کہ آپ خطے میں امن قائم کریں پاکستان کی جو جو بھی خطشات ہیں ان کو دور کریں خاص طور سے افغانستان کے حوالے سے اور دوسری بات یہ کہ ممبائی میں خود اور پورے انڈیا میں دلی سے بھی یہ بات نکلی ہے اور چلی ہے کہ انٹیلیجنس فیلیرز کچھ دیکھے جا رہے ہیں ایک پھر بھی اچھی یہ ٹرینڈ ہے کہ اپنی فیلنگز جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کچھ ہوا تو اب ہم یہ نہیں کرتے کہ جس طرح اسی یا نوے کی دہائی میں ہم کہتے تھے کہ جی دیکھیں انڈیا رو کہا تھے انہوں نے بھی کچھ پہلے اپنی غلطیوں کو اپنی کتائیوں کو اگزیمن کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ بہت سے اشائیے داریے بھی ایڈیٹوریل لکھے گئے ہیں ایم جی اکبر کا خاص طور پر بہت سیلف کرٹیکل کہ ہم کیوں نہیں اپنے ممبائی پہلے جو اٹیک ہوا تو اس کے بعد ہم نے کیوں نہیں موبیلائز کی اپنی سیکیورٹی اپریٹرز اور یہ فیلیرز آسانی سے کچھ پکڑے جا سکتے یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم اتنوں کو پکڑ رہے ہیں اور اتنوں کو نہیں تو دیکھیں دہشتگردی کی لپیت تو اب سارے دنیا میں ایک ناسور سا بن گئی ہے اور انڈیا میں شاید جمہوری حکومت کو یہ اب لگ رہا ہے کہ ان کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا یہ کشمیر کی انتفادہ کی طرح نہیں ہے اور اس کے ہر قسم کے کنیکشنز ہوتے ہیں اور ظاہر ہے دورہ سسرات بھی ہوتے ہیں کوئی یہاں ایک چھوٹا علاقہ نہیں ہے جہاں آپ ٹینک موو کر لیں تو میرے خواہد میں یہ مچورٹی کا مظاہرہ ہے سیاسی بلوغت کا ہم کچھ اسے پیش سہما سمجھیں مگر بہتری ضرور نظر آ رہی ہے اگر ہم اسی نہج پہ چلتے رہے اور اسی طرح آہستہ آہستہ اپنی باتچیت بھی جاری رکھتے رہے لیکن کچھ ٹھوس آؤٹکمز کی طرف بھی پیش رفت کی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ محترمہ شہر رحمان صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا پاک بھارت مذاکرات کے حوالے سے گفتگو جو ہوئی ہے اور جو مشترک اعلامی آیا ہے اب ایک اور اہم خبر کی طرف ہم جائیں گے گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہدایات جاری کی حکومت کو ہدایات کی کہ دوہری شہریت رکھنے والے جو ارکانیں اسمبلی ہیں ان پر پابندی آئیت کی جائے الیکشن لڑنے سے ہم نے اپنے اس پروگرام کے ذریعے مسلم لیگ نون کے جو رکن قومی اسمبلی ہیں خاجہ آصف کا ذکر کیا تھا کہ ان کا نام لسٹ میں ہے لیکن ان کا نام کسی بھی ایسی لسٹ میں شامل نہیں ہے خود خاجہ آصف سے جب ہماری بات ہوئی اور ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ ان کی دوہری شہریت ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہی بستے ہیں وہ پاکستان میں ہی سیاست کرتے ہیں اور ان کا جینا منہ پاکستان ہی کے لیے ہے لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں یہ کتنی اہم ہیں اور اس پر کس حد تک عمل درامت ممکن ہو سکتا ہے یا پھر یہ سفارش ہے یا پھر ہدایت ہے اور حکومت کتنی اس کی پابند ہے ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں تاوت دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکیٹری جناب کمر دلشاہد صاحب کو بہت شکریہ کمر دلشاہد صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کمر دلشاہد صاحب کے یہ ہدایات ہیں حکم ہے اور حکومت کا اس کو ماننا کتنا ضروری ہے جو آپ نے اپنے انٹروڈیکشن ریو مارکس میں ڈبل شہرد کے بارے میں جو ریو مارکس دی ہے وہ اس حد تک تو درست ہیں کہ پاکستان کی بعض سکشیات جو ہیں ان کی نیشنیٹی جو ہے ان کے بارے میں ڈاؤٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اس لحاظ سے کہ یہ اگر ہم پچھلی بیک گرانڈ میں دیکھیں تو ففٹی ون سے لے کر ففٹی سیس کی تک جو پاکستان کی جو اہم سکشیات تھی ان کے بارے میں یہ تاثر پائے آ جاتا تھا کہ ان کی انڈیا کی نیشنیٹی ان کے پاس موجود ہے اور وہ اپنے انڈیا نیشنیٹی کے لیے انڈیا کی بعض کورٹس میں وہ اپنا کیس بھی لڑتے رہے کہ وہ انڈیا کی نیشنیٹی چاہتے ہیں لیکن بعد آزا وہی سکشیات پاکستان کی سیاسی اوپر پر بچھا گئی اور انہیں اس بارے میں یہ کہا کہ میری جو ہے پاکستان کی شہریت ہے اور میرا انڈیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح کہ جن پاکستان کی سیاسی سکشیات کی نیشنیٹی باہر کی ہوگی اگر انہیں چھپا گے رکھی ہے تب بھی اگر زہر ہے زہر ہے کوئی ناہل ہو جائیں گے تو عام طور پر انہیں حقائق چھپائی ہوتے ہیں تو پھر وہ ان ملکوں کے وفادات کی نگرانی کرتے ہیں اور نہکابانی کرتے ہیں اور پاکستان کی جو ساٹھ سال کی تاریخ کے ہسٹری میں جو کنفیوزن پی آ جاتا ہے اور جو بڑے بڑے فیصلے جو ہے وہ عوام کی وفادات میں نہیں کی جاتے اس کی سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کی باغ دور ان ممالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے جن کہ انہوں نے اپنے ڈیبو نیشنیٹی لی ہوئی ہے اور پاکستانی عوام سے حقائق چھپائی ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے کہ انیس سو تہاتر کے کانسٹویشن نے ان کے لیے راستہ ہمیشہ کلی بند کر دیا سیونٹی تھری کا جو کانسٹویشن ہو اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ آرٹیکل سیسٹی تھری میں جو ہمارا جو ہے سیڈیزنشیف ایکٹ فیفٹی ون اس کو شامل کر دیا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیڈیزنشیف ایکٹ فیفٹی ون کے تحت کی وہ پوری شرائط پر اترتا ہو تب ہی وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں حصہ لے سکتا ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اب الیشن کے میشن پاکستان نے جو اپنی تضاویز پارلیمنٹی منشٹری کو بجوائی ہے اس کو ان کی خواہشی ہے کہ اس کو ہم ایکٹ میں شامل کر لیں یہ آرٹیکل سکسٹی تھری میں تو شامل ہے لیکن اس کا ساتھ انڈر جو امریلہ ایکٹ بنتے ہیں رول بنتے ہیں اس میں اس کا ذکر نہیں ہے اب اگر وہ ایکٹ میں آ جاتی ہے تو آئندہ جو نومنیشن فارم ہوگا تو اس میں وہ ایک کالم کا اضافہ کر دیں گے اس میں وہ لکھا جائے گا کہ میں پاکستان کا شہری ہوں اور کسی اور کسی ملک کا میری پاس کسی قسم ہے کہ شہریت نہیں ہے اور پھر ثابت ہوتا ہے تو پھر کچھ قانون نہیں پھر یہ ہوگا کہ جہاں رہے کہ جس وقت ہماری جو نیشنل سمبلی میں یا سبائی سمبلی میں یا سینرڈ کے علیشن میں حصہ لیتے ہیں تو ان کے جو مخالفین اپنی اٹس ہوتے ہیں ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے اگر انہوں یہ لکھ دیا کالم میں ریفی ڈیوڈ بھی دے دیا کہ میرا کسی اور کسی ملک سے کوئی واسطہ نہیں ہے میرے پاس کسی ملک کی نہیں ہے شہریت تو پھر وہ اس کے لئے ڈیفکلٹی پیدا ہو جائے گی کوئی حقائق کو چھپوانا اس لئے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ کالم کا اضافہ ہو جائے تو سارے ابحام دور ہو جائے گا اب بھی جو الیشنگ کمیشن پاکستان کے پاس کوئی ایسا میکنزم سسٹم نہیں ہے جس سے یہ اندازہ ہو سکے گے اس کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی کے علاوہ کسی اور ملکی بھی ہے اس کے سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ الیشنگ کمیشن پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے سبائی اسمبلی کے سپیکر اور قومی اسمبلی کے سپیکر اور چیئرمن سینٹ کو بقیدہ ریفرنس بھی دیں الیشنگ کمیشن پاکستان کے تحت کہ آپ اپنے تمام میمران سے یہ ایفیڈیوٹ لیں کہ آپ کے پاس کوئی نیشنلٹی تو نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ان امبیسیز کو بھی لکھ دیں امیگریشنڈی پارٹمنٹ کو کہ آپ ہمیں بقیدہ طور پر بتائیں کہ ان کی نیشنلٹی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اب حام تو نہیں پائے جاتا اگر سارے پارٹمنٹ جس طرح کہ ہمارے آپ دیکھیں اپنا ایجوکیشن سٹینڈنگ کمیٹی نے جب یہ جلدیوٹ لوں کے بارے میں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن سے کہا کہ آپ ان کی ڈگریہ چیک کریں تو انہوں نے میٹرک ایف 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 امیگریشن سے معلوم کر کے بتائیں کہ ان کی نیشنلٹی کے بارے میں آپ کی کیا توجہ ہے آپ سرٹیفکیٹ دیں تو تعداد کتنی ہیں ٹوٹل کوئی دس گیارہ ستر ٹوٹل میمبر ہیں سوائی سمبلی قومیشن سرٹ کر کے ان تمام ممالک کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ آجائے کہ ان کی ممالک کی رہائے شہریت تم کو آپ ڈسکالیفی کر دیں یہ تو ایک آسان طریقہ آئندہ کرنے کے لیے لیکن اب جو ہمارا جو نومرش فارم ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی میں پاکستان کا شہری ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایف 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 دیتا ہے کہ جو میں حقائق بیان کی وہ درست ہے تو ظہر ہے کہ جب ان کی نیشنلٹی کے بارے ان وہ مالک کی خبر آجائے گی یا سرٹیفکیٹ آجائے گا یا ڈاکومنٹس آجائیں گے تو پھر ایٹومیٹک انہائل ہو جائیں گے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ کماردل شاہ صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا اس گفتگو میں مختصر گفتگو تھی لیکن کافی انفرمیٹیو گفتگو تھی اور آگے چل کے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی اس سلسل سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے پروگرام نیوز وانچ میں وقت ہو اچھاتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا پروگرام نیوز وانچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کی کچھ روز قبل ہم نے دیکھا کہ افغان صدر حامد کرزائی کے بھائی احمد کرزائی کو قتل کر دیا گیا ان کے محافظ نے انہیں قتل کیا اور اب گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ مدار شریف میں ان کے ایک انتہائی اہم مشیر جان محمد کو بھی حلاک کر دیا گیا ہے کیسے وقت میں کہ جب افغانستان سے امریکی اور اتحادی افواج انخلا کی بات کر رہے ہیں اور دوہزار چودہ تک افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کرنے کے لیے تمام ترتیاریاں جاری ہیں جتنے بھی امن و امان کے معاملات ہیں اس میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں یا کس قدر افغانستان کی صورتحال کے لیے تشویشناک ہیں اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنی سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے افغانستان میں پاکستان کے سابق دفاعی اتاشی رہے ہیں جناب برگیڈی ریٹائر محمد سعید کو بہت شکریہ برگیڈی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا برگیڈی صاحب یہ دو واقعات سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا یہ کس جانب اشارہ کر رہے ہیں اور یہ کتنی تشویشناک صورتحال ہے افغانستان میں یہ میرے خیال میں کافی متضاد شخصیت تھے احمد علی کارزی صاحب لیکن اس کے در کنار وہ ایک بہت ہی اثر انداز آدمی تھے اور جو خلا افغانستان کے جنوب میں اس وقت پیدا ہوگا ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے وہی کرتا دھرتا تھے پورے جنوبی افغانستان کندہار کے علاوہ پورے جنوبی افغانستان کے کرتا دھرتا وہی تھے اور کارزی صاحب ان کی اوپر بہت اعتماد کرتے تھے کچھ ان کی آپس میں رائیولریز وغیرہ تھیں کیونکہ یہ جو پوپلزئی برانچ ہے اس کو زیادہ سپورٹ کرتے تھے اور جو بارکزئی اور علکوزئی قبیلے ہیں اسی علاقے کے وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ نائنصافیاں ہو رہی ہیں تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا اور جو نیا ان کے شاولی کارزی جو ان کے نبھائی کو نامزد کیا ہے وہ میرے خیال میں وہ قویہ قابلیت نہیں رکھتے جو احمد بلی کارزی کی تھی اس طرح جان محمد کی آپ نے بات کی اور اس گوان کا والی رہے چکے اور بڑا قریبی ہی ساتھی تھا یہ میرے خیال میں جو حکمت عملی ہے طالبان کی وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ امریکہ تو ابھی انخلاق کر رہا ہے افغانستان سے نکل رہا ہے اور دوہزار چودہ نہیں تو دوہزار سولہ اٹھارہ تک تو نکل جائے گا وہ یہاں پر جو انتظامیہ ہے موجودہ اس میں سے اس طرح کی اہم شخصیات کو ختم کر کے وہ یہ لوگوں کو میسج دے رہے ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئے گا اور جو افغانستان کو بیچے گا یا افغانستان کی ازادی دوسرے ملک کے حوالے کرے گا اس کا انجام بہت خطرناک اور قابل دید ہوگا تو میرے خیال میں یہ طالبان کی طرف سے ایک پیغام جا رہا ہے اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جتنے بھی سیکیورٹی کی ادارے ہیں وہ طالبان نے پینٹریٹ کر دی ہیں اس سے پہلے آپ نے جلدہود کو دیکھا جو تخار میں جو ہے ان کو بم حملے میں مارا گیا اس طرح یہ جو ہے احمد علی کارزی مارے گئے اپنے ہی ایک بہتی قریبی ساتھی نے ان کو مارا اس طرح جو یہ ہیں جان محمد خان جو ہے اس کو بھی میرے خیال میں پینٹریٹ ہو گیا اور اس کو مارا گیا تو یہ میرے خیال بڑی تشویشناک صورتحال ہے اور جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ ابھی یہ تین صوبے جو حوالے کر رہا ہے بامیان تو میرے خیال میں غالباً حوالہ ہو چکا ہے اور باقی جو امنیتی امور ہیں وہ افغانستان کے فوجوں کو حوالے کر رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت ہی سخت وقت جو ہے وہ صدق کرزی اور اس کے انتظام اس کا اثر کیا ہوگا جو طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کی ایک باتشیت ہو رہی ہے برگیٹی صاحب اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اثر ہو سکتا ہے طالبان اس کو اس انتظامیہ کو اہمیت نہیں دیتی وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کٹپتلی حکومت ہے اور یہ بے ساکھیوں پر ہے کارزی کو وہ کہتے ہیں کہ ہم افغان ماننے کیلئے تیار ہیں اگر یہ اپنی بے ساکھییں پھینک دیں افغان کے طور پر ہمارے سے بات چیت کرے ہیں ہمارے سے بات چیت کرنے کیلئے تیار ہیں وہ اس انتظامیہ کو کٹپتلی سمجھتی ہے وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں اس وقت دو قوتیں ہیں ایک طالب ہے اور ایک امریکہ ہے بات چیت ان کے درمیان ہوگی جو طے پائے گا ان کے درمیان ہوگا یہ باقی سب چیزیں اپنی جگہ پہ آ جائیں گی جب ان کے درمیان مفاہمت ہو جائے گی گو کہ ان کی شرطیں جو ہیں وہ بہت ہی سخت شرطیں ہیں جو طالبان وغیرہ دینے لیکن ایک مذاکراتی عمل تو شروع تو ہوا ہوا ہے اور میرے خیال میں اس میں اگر پیش رفت ہو تو افغانستان کا حل جو ہے وہ مذاکراتی حل جو ہے وہ سب کے مفاد میں ہوگا ہمارے بھی مفاد میں ہوگا پورے بلکہ علاقے کے مفاد میں ہوگا لیکن وہ افغان انتظامیہ کو وہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی آپ بیچ میں سے نکل جائیں ہم ہیں جو افغانستان کی بات چیت کر سکتے ہیں اور ہم امریکہ کے ساتھ کریں گے ان کے ساتھ وہ بات چیت کرنے کے لئے تیار نہیں اچھا ساتھ صاحب اس میں آپ کے خیال میں پاکستان افغانستان اور ایران کا جو نکتہ نظر ہے وہ کتنا ضروری ہے اس کا یقصہ ہونا اس کے موقف کا یقصہ ہونا اور ان تینوں ممالک کو ایک پیچ پہ ہونا ظاہر ہے امریکہ تو وہاں پہ ہے وہ قوت ہے وہاں پہ موجود ہے لیکن ان تین ممالک کا ایک پیچ پہ آنا کتنا ضروری ہے افغانستان میں امن کے لئے یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان کے حکومت میں آنے کے بعد پاکستان کے اور ایران کے آپس میں تعلقات بہت کشیدہ ہو گئے تھے اسی معاملات کی اوپر دنیا کو پتہ نہیں یہ تصور کیوں ہے کہ ہمارا ٹوٹل کنٹرول ہے طالبان کی اوپر نہیں ایسے کوئی بات وہ افغان مزاج کو نہیں سمجھتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اگنیشن سوچ ہے جو آپ کبھی ہمارے کر دیں اس کو آف کر دیں ہمارے پاس وہ کنٹرول نہیں ہے وہ ہماری پوری بات نہیں سنتا جب وہ اقتدار میں بھی تھا اور پوری دنیا اس کے خلاف تھی اور ہم نے اس کے ساتھ وہ پھر بھی ہماری بات پوری نہیں سنتا تھا افغان کا یہ مزاج ہے کہ وہ خود اپنی مرضی کرتا ہے تو ایران کبھی یہ پاکستان کے اوپر الزام لگانا کہ ہم نے طالبان کو ہم نے کھڑا کیا ہے یا ہم اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں میرے خیال میں ان کی بھی یہ خام خیالی ہے اور وہ افغان مزاج کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں لیکن بہرحال اس سے نکل کے ہمیں اور ایران کو اور افغان جو موجود ہیں انتظامیہ ہے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ ایک ایسے حل کی طرف آئے کہ جب افغانستان میں سے روس کہنا میں امریکہ کی اور اتحادیوں کی انخلاح ہو افغانستان سے تو وہاں پر مزاہمت دوبارہ نہ ہو خانہ جنگی دوبارہ نہ ہو ان ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ اپس میں دوبارہ لڑنا پڑے کہ ہم کسی اور کی امائیت کر رہے ہیں ایران کسی اور کی کر رہا ہے ہندوستان کسی اور کی کر رہا ہے تو میرے خیال میں اس میں ہندوستان کو بھی کچھ نہ کچھ ایک رول جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ وہ بعد میں اگر مذاکراتی ایک حل نکلتا ہے تو اس میں ہندوستان کی جو تشویش ہے افغانستان کی وجہ سے وہ کم از کم ختم ہو جائے اور یہ ایک میدان جنگ نہ بنے ان افغانستان کے ہمسائے ممالک کا صاحب یہ ہم جو دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی طرف سے یہ کہا تو گیا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی انٹی پاکستان ایکٹیوٹیز کو وہ انکریج نہیں کریں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بارڈر کروس سے انفلٹریشن ہو رہی ہے لوگ آ رہے ہیں دراندازی ہو رہی ہے حملے کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر یہ ذمہ داری پھر کس کی بنیں گے یہ فیلحال تو میں افغان جو حکومت ہے وہ وہاں پر تو اس کی موجودگی بہت کم ہے اور انہوں نے میرے خیال میں جب ہم نے باجہ ورڈ اور دیر میں یہ آپریشن شروع کیے تھے اس وقت امریکہ نے یہاں سے اپنی فوجیں نکال دی ڈیورینڈ لائن کے اوپر سے اپنی فوجیں نکال دی اور وہ پیشے چلے گئے کنرڈریور کے دوسری سائٹ پہ چلے گئے تو ایک یہ پٹی بیچ میں آگئی ڈیورینڈ لائن اور کنرڈ دریاء کے درمیان جو برکل خالی ہو گئی اور اسے جتنی ہمارے لوگ تھے یہ بھاگ گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر پناہ لے لی لیکن ابھی امریکہ نے جو حکمت عملی اختیار کی ہے وہ بہت ہی پاکستان دشمنی کے برابر ہے کیونکہ وہ ان لوگوں کو اجازت دے رہا ہے کہ وہ وہاں پر اپنی کیمپس بنائیں اپنے مراکز بنائیں اپنے اڈے بنائیں اور پاکستان کے چوکیوں پر حملہ آور ہوں دہات کی اوپر حملہ آور ہوں سکور تباہ کریں لوگوں کو مارے یہ میرے خیال میں امریکہ کی دانستہ طور پر یہ ان کو اجازت دے رہا ہے بہت بہت شکریہ برگیری صاحب آپ تشریف لائے اور ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا پروگرام نیوز ووچ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے اگر آپ کو کوئی رائے دے نہیں ہے تو ہمیں لکھئے ہمارا یمیل ایڈرس ہے پروگرام نیوز ووچ سے چاوید اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ